ملے گا تو وہی جو لکھا ہوا ہے اب یہ الگ بات ہے کہ قسمت میں لکھا ہوا یا ڈائری میں لکھا ہوا تو سروات کرتے ہیں میرا نام راکیش وٹناغر فاؤنڈر بیکلاویڈ ڈاٹ کام اور آز ہم بات کرنے والے ہیں کہ جو پچانبے پرسنٹ لوگ ہیں اور جو پانچ پرسنٹ لوگ ہیں وہ پورے ورڈ میں ہوں یا ہمارے انڈیا میں ہوں پانچ پرسنٹ لوگ اپنی ڈائری میں لکھتے ہیں اور یہ یقین کرتے ہیں کہ ہمیں وہی ملے گا جو ہم نے لکھا ہے ڈائری میں اور پچانبے پرسنٹ لوگ یقین کرتے ہیں کہ وہی ملے گا جو لکھا ہے قسمت میں قسمت آخر کیا چیز ہے اور ڈائری آخر کیا چیز ہے ان دونوں میں انتر پہلے دیکھ لیتے ہیں ہم قسمت کا مطلب ہے اس کے دو پارٹ کر دیجئے کس اور مت یعنی کس کا مت ہمیں معلوم نہیں کس کے مت سے ہمیں ملے گا کس کے وچاروں سے ہمیں ملے گا ہمیں معلوم نہیں اس کو قسمت بولتے ہیں اور جو ڈائیری میں لکھا ہوتا ہے وہ اپنامت ہوتا ہے یعنی اپنام ویچار ہوتے ہیں اور اسی پر انسان ٹارگٹ بناتا ہے پلائننگ بناتا ہے امپلیمنٹ کرتا ہے اور وہ ملتا ہے انکو جو پانچ پرسنٹ لوگ ہیں وہ اپنے ویچاروں پر چلتے ہیں خود کے ویچار ان کے نئے نئی آیڈیاز ان کے اندر سے نکلتے ہیں اور پھر چاندے پرسنٹ جو لوگ ہیں وہ لوگوں کے وچاروں کو فالو کرتے ہیں اور پھر بولتے ہیں کہ میری قسمت میں ہوگا وہی ملے گا بلکہ صحیح بولتے ہیں وہ اور پانچ پرسنٹ لوگ بولتے ہیں کہ جو ہمارے وچاروں میں ہوگا ہمیں وہی ملے گا اس لئے آپ دیکھیں گے جو پانچ پرسنٹ لوگ ہیں ان کے پاس ہمیسا ڈائری ملے گی اور اس کے اندر ان کے اپنے ٹارگٹس ہوں گے اپنی پلاننگز ہوں گے اپنے جو امپلیمنٹ ہوگا اپنا ٹائم ٹیبل ہوگا ساری چیزیں ان کے اپنے ڈائری میں ملیں گے اور جو پچانوے پرسنٹ لوگ ہیں وہ ہمیں سے آپ کو خالی ہاتھ ملے گا اور بھراوا دماغ ملے گا ان کے پاس دماغ میں ساری چیزیں رکھ کے چلتے ہیں پچانوے پرسنٹ لوگ اور پانچ پرسنٹ لوگ ساری چیزیں اپنے ڈائری میں لے کر چلتے ہیں دونوں میں اتنا بڑا ڈیفرنس اور یہیں سے سروعات ہوتی ہے پانچ پرسنٹ لوگوں کی اور یہیں سے سروعات ہوتے ہیں پچانوے پرسنٹ لوگوں کی تو آگے بات کرتے ہم کہ چاہے وہ اسٹوڈنٹ ہوں پانچ پرسنٹ بچے بہت آسانی سے سفل ہو جاتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں اور لوگ بولتے ہیں کہ ان کی قسمت اچھی ہے نہیں قسمت اچھی نہیں ہے ان کے وچار اچھے ہیں وہ کبھی بھی فالو نہیں کرتے کسی کو بھی وہ اپنے وچاروں پر چلتے ہیں اور جو پچانوے پرسنٹ لوگ ہیں پچانوے پرسنٹ جو بچے ہیں وہ دوسروں کو فالو کرتے 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 پیچھا کرتے رہتے پیچھا کرتے رہتے ہیں کچھ لوگ تھوڑا آگے نکل جاتے کچھ لوگ پیچھے رہ جاتے ہیں تو جو اسٹوڈنٹ ہیں آج ہم بات کرنے والے ہیں کہ جو اسٹوڈنٹ آپ نائنٹی فائب سے فائب پرسنٹ میں کیسے آئیں گے بہت آسان طریقہ ہے اور سائد آپ کو تو اس پر جب آپ عمل کریں گے تو آپ کو بہت اچھا لگنے والا ہے کہ ایک فارمولہ آپ کو دیتا ہوں کہ آپ کو سلیبس ہم کروا دیں یا سلیبس کرنے لائق بنا دیں تو سلیبس کرنے لائق بنا دیں ایسا آپ نے ساتھ سنانا ہو کیونکہ ایسا لوگ کہتے ہیں کہ سلیبس کا کام تو پیچھری کرواتے ہیں یا پیرنسی کراتے ہیں یعنی کوئی نہیں کرائے گا تو وہ اس کا مطلب فالوور بنانے کی بات کر رہے ہم بنانے کی بات کر رہے ہیں لیڈر آپ اپنا سلیبس کیسے کھوٹ کر سکتے ہیں تو اس کے لئے آپ کو سیکھنا ہوگا سلیبس ہم کیسے تیار کرتے ہیں تو کیسے تیار کرتے ہیں آئیے چلے بات کرتے ہیں اس پر تو آپ کو سب سے پہلے سیکھنا ہوگا ریڈنگ ریڈنگ آپ سب کو آتا ہی ہوگا نہیں آتا ہے تو آپ سیکھ لیجئے ریڈنگ سیکھنا کوئی بڑی بات نہیں ہے ہمارے اسکول کے اندر کلاس کے اندر یا ہمارے دیس کے اندر فیپت یا فورت کا بچہ ریڈنگ سیکھ لیتا ہے خاص بات یہ ہے سب سے بہلے ریڈنگ پر بات کر لیتے ہیں کہ ریڈنگ آپ کو کرنا آنا چاہیے تیجی سے جلدی یلدی سے جلدی یلدی اور آپ کو اس ٹائم پر ساری چیزیں مکس نہیں کرنے ہیں ریڈنگ کرنا ہے تو صرف ریڈنگ کرنا اس کو انڈرسٹینڈ نہیں کرنا ہے اس کے بارے میں آپ کو سوچنا نہیں ہے سیف اور سیف ریڈنگ کرنا ہے جلدی یلدی آپ ریڈنگ کرنا سیکھئے ریڈنگ کرنا اگر آپ کو آ گیا ہے تو اس کے بعد نیکس سٹیپ ہے اور اسے کہیں گے ہم make the picture of the topic یعنی پورے topic کو picture بنانا ہے وہ بھی word to word suppose ایک chapter یہ ہے آپ نے جو اگر مان لیجے دو سو words کا chapter ہے یا کوئی topic ہے دو سو word کا تو آپ کو word to word دیکھنا ہے کہ اس میں سے کون کون سی picture مجھے آتی ہے کون کون سی picture مجھے نہیں آتی ہے اس کے دو پارٹ کر لیجے ایک picture وہ ہوگی جو آپ کے منگ میں ترنت آ جائے گی ایک picture وہ ہوگی جو آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گی تو جو picture آپ کو آتی ہے آپ word to word picture بناتے چلے جائیے اور picture جب بن جائیں گی تو ان میں سے جو دوسرا پارٹ ہے جو جو word کے picture آپ کو نہیں آ رہے ان پر آپ underline لگاتے چلے جائے کیوں لگانی ہے underline اس کے لیے اس کو آپ بعد میں دیکھیں گے اسے google سے search کر سکتے ہیں اپنے teacher سے پوچھ سکتے ہیں پوچھ سکتے ہیں پاپا سے پوچھ سکتے ہیں اپنے بڑے بھائی سے پوچھ سکتے ہیں تو مقصد کیا ہے آپ کا word to word picture بنانے کا وہ کہیں سے بھی پوچھ کے بنایا تو آپ نے جب پورا topic کا picture بنا لیا اگر suppose 200 words کا picture ہے تو آپ کے پاس 100 سے لے کے 200 pictures ہوں گے سانکیتک picture بنانے ہیں آپ نے اور اس میں بہت زیادہ time نہیں لگنے والا ہے لیکن starting ہو سکتا ہے آپ کے پاس time لگے لیکن پیچھے نہیں اٹنا ہے آپ کو ہم وہ چیز بتانے والے ہیں جو آپ کو 5% میں لے کے جا سکتی ہے تو آپ نے picture بنا لیا ہے اس کے بعد وہ جو pictures ہیں وہ ہو سکتا ہے اپنے sequence میں نہ بنایا ہو کیونکہ کچھ چیزیں آگئی تھی کچھ چیزیں آپ کو نہیں آئی تھی تو آپ کو کیا کرنا ہے اس کو sequence میں لگانا ہے اس کو series میں لگانا ہے 1, 2, 3, 4 کہاں سے وہ چیز start ہوئی ہے وہ جو pictures ہیں وہ format کے روپ میں ہو سکتی ہے چھوٹے pictures کے روپ میں ہو سکتی ہے تو اس کو آپ نے series میں لگانا 1, 2, 3, 4 کر کے اس طریقے سے پورا situation اس کی clear کرنی ہے تو آپ نے 3 کام کر لیا بھی تک پہلے number پر reading کر لیا تھا second number پر آپ نے word to art picture بنا لیا تھا تیسرے number پر تیسرے start میں کیا کہ آپ نے اس pictures کو series میں بنا لیا تو اب ایک step آپ کو اور آگے بڑھنا ہے آپ کو کیا کرنا ہے کہ وہ جو pictures آپ نے بنائی ہیں اس میں maximum questions بنانے ہیں بلکو صحیح زنا آپ نے maximum questions answer بنانے کا جمانہ چلا گیا ابھی جو نئی سکشہ نیتی آئی ہے اس میں answer نہیں یاد کرنا ہے آپ کو return vidya سے چھوٹ کر رہا مل گیا اس میں آپ کو pictures بنانے ہیں اور اپنے questions بنانے ہیں تو آپ کو maximum جب آپ question بنائیں گے کیا کیوں کب کہاں کیسے ایک ایک picture سے جب آپ questions بنائیں گے تو آپ کو amazing یہاں سے energy generate ہوگا آپ کے mind سے energy generate ہوگا اور آپ کے mind میں نئے نئے ideas آنے شروع ہو جائیں گے آپ کر کے دیکھی گا اس کو ایسے تو اس کے maximum آپ نے suppose 200 pictures بنائی ہیں تو اس کے اندر کم سے کم آپ کو 200 سے 300 questions بنانے ہیں اگر آپ ایک topic ایسا تیار کرتے ہیں پھر اگلا topic بھی ایسا تیار کر سکتے ہیں اگلا topic بھی تو اس طریقے سے آپ topic تیار کرنے کے بعد اپنے اندر ایک اوجہ کا سنچار ہوتے ہوئے دیکھیں گے ایک energy کا سنچار ہوتے ہوئے دیکھیں گے اور آپ کا mind کرے گا کہ میں ایک topic اور بنا لوں ایک topic اور بنا لوں ہو سکتا ہے کہ پہلے topic بنانے میں آپ کو دو گھنٹیا لگ جائیں ہو سکتا ہے لیکن گھبرائیے مت اگلا topic بنانے میں آپ کو ایک گھنٹا لگے گا اس سے اگلا topic بنانے میں اور کم time لگے گا اس سے اگلا topic بنانے میں اور کم time لگے گا اس طریقے سے آپ topic وائٹ topics بناتے 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 اپنا پورا صلاح بس کر سکتے ہیں اور دو سے تین مہینے میں آپ کو پورا صلاح بس آپ کر سکتے ہیں وہ class کو اسی بھی ہو سکتے ہیں پہلا فائدہ آپ کو یہ ملے گا کہ آپ کا جو انرجی ہے وہ کبھی lawç نہیں ہوگا انرجی آپ کو ڈبل ہوگا ڈبل ہوگا ڈبل ہوگا دوسرا فائدہ آپ کو یہ ملے گا کہ آپ کو دوبارہ کبھی اس کو revision نہیں کرنا پڑے گا ہمیشہ کے لئے ہو جائے گا for lifetime ہو جائے گا exam time نہیں بلکہ lifetime کیلئے ہو جائے گا وہ چیزیں تیسرا فائدہ آپ کو یہ ملے گا جو اپنی copy پر بنایا ہے اس کو پھر آپ board پر بنا سکتے ہیں board پر کیا کریں گے پکچر بنایا آپ نے اور اس کے بعد میکسیمم کوششن بنایا اور اپنا ویڈیوز بنایا یہاں ٹاپک پر ویڈیو بنایا تو اس سے کیا ہوگا آپ کا کانفرنس لیول بہت ہائی ہوگا اور آپ کو ایک طریقے سے انٹرویو دینا آ جائے گا اور آپ کے مائن میں وہ سارے پکچرز ہمیشہ کے لیے رہیں گے اور وہ پکچرز آپ کو انرجی دیتے رہیں گے دوسرا فائدہ ایک اور ہوگا جو کوششنز آپ بنا رہے ہیں تو کوششنز بنانے کا مطلب ہے کہ جو انویشن کرتا ہے اس کے مائن میں کوششنز آتے ہیں تو آپ ایک انویشن کے راستے پر جا رہے ہیں نئے نئے آئیڈیاز آپ کے مائن میں آئیں گے تو آپ کے اندر جو کبھی کوئی نگیٹیویٹی اگر بسی ہوگی کوئی پکچر ایسی ہوگی کہ کرا ہوگا تو وہ پکچر بھی باہر نکل کے باہر چلی جائے گی اور آپ کو اندر جو رہے گی وہ سب پوجیٹیو پکچر رہے گی نگیٹیو پکچر تو پھر وہ اس پر فالو نہیں کرتے کیونکہ وہ کسی انسان کو فالو زیادہ کرنا پسند کرتے بجائے فارمولے کے اور جو فائی پرسنٹ لوگ ہیں وہ انسان کو فالو نہیں کرتے بلکہ فارمولے کو فالو کرتے ہیں اب یہ آپ کو تیہ کرنا ہے آپ کو انسان کو فالو کر کے زیادہ فائدہ ملنے والا ہے یا فارمولے کو فالو کرنے میں تو اگر آپ فارمولے کو فالو کرتے ہیں فارمولے کو آپ جانتے ہیں فارمولے پہ آپ چلتے ہیں تو آپ 5% میں جائیں گے اور آپ کسی انسان کو فالو کرتے ہیں تو آپ 95% میں جائیں گے اب تیہ آپ کو کرنا ہے کسی بھی کام میں کسی بھی چھیتر میں اگر آپ کو 5% میں جانا ہے تو فارمولے کو تیہ کرنا ہوگا تو ابھی ہمارے پاس میں بہت سارے فارمولے ہیں آگے ہم بات کریں گے کہ نیٹ ورکنگ میں لوگ 95 سے 5% کی طرف کیسے جا سکتے ہیں ایک عام انسان 95 سے 5% میں کیسے جا سکتا ہے ایک بزنس مین نائنٹی فائب سے فائب پرسنٹ میں کیسے جا سکتا ہے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو اس کو سبسکرائب جرور کیجئے گا